یوٹیوب چینل پر آپ دوستوں کو خوشہ مہدید کہتے ہیں ملازمین اور پینشنرز کے لیے بریکنڈ نیوز ہیں وفاقی حکومت کا پینشن کی اصلاحات کے نفاظ پر غور ریٹائرمنٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے باسٹھ سال یا پچپن سال مہرین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں جانئے گا کافی کچھ ہاج کی اس ویڈیو میں جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی رسول کریم اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست خوش و خرم ہوں گے بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے تو چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب خبر کی تفصیل کے مطابق وفاقی حکومت کے پینشن اخراجات ایک ہزار عرب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں اسلاحات کے نفاظ پر غور شروع کر دیا گیا ہے پاکستان کے وفاقی حکومت کے پینشن اخراجات ایک ہزار عرب روپے سے بڑھ چکے ہیں سی والداروں کو پینشنرز کے مد میں دو سو چھے عرب جبکہ مسلح فواج کی پینشنرز کو ساس سو پچاس عرب روپے کی پینشن ادا کی جا رہی ہے پینشن کی شدت اس کی شرع نموج اتنی حیران کون ہے جو آمدنی میں اضافہ سے کہیں زیادہ ہے جس کی وجہ سے اسے جامع اصلاحات کے بغیر ناقابل برتاشت بنا دیا گیا ہے موجودہ صورتحال یہ ہے کہ حکومت بیروکریسی کو چلانے کی لاغت سے زیادہ پینشن پر خرچ کر رہی ہے ایک کے بعد ایک آنے والی حکومتوں نے پینشن بیل میں کٹھوٹی کے لیے اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی ہے جس میں تازہ ترین تجویز ریٹائرمنٹ کی عمر کو ساٹھ سے کام کر کے پچپنس سال کرنے کی تجویز ہے قضی استحافتے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ کسیر الجہتی کرز دینے والے ادارے نے حکومت کو وسیط اور پینشن اصلاحات کے حصے کے طور پر اپنے ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر کم کرنے کا مشورہ دیا تھا ریٹائرمنٹ کی عمر میں پانچ سال کی کمی دیر پا فوائد نہیں مل سکیں گے مہرین کی رائے رپورٹ کے عدداروں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر ریٹائرمنٹ کی عمر میں کمی کرنے کے اقدام پر عمل درامت کیا جاتا ہے تو ہر سال پچاس ارب روپے کی بجت کا اندازہ لگایا گیا ہے اطلاعات کے مطابق حکومت اس تجویز پر غور کر رہی ہے جس نے سالانہ پینشن بجٹ کو کام کرنے کے لیے پچھلے سال ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا کر باسٹھ سال کرنے کی تجویز پیش کی تھی اگر اس طرح کی پالیسی نافذ کی جاتی ہے تو یہ سرکاری شعبے کی پینشن اخراجات کو کنٹرل کرنے کے لیے متوقع عمر میں اضافے کے مطابق ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کے عالمی روجان کے خلاف ہوگا ماہرین کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی سویلین ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر کام کر کے پچھ پنس سال کرنا ایک برا خیال ہے اگر اس کا مقصد پینشن کی بڑھتی اور ادائیگی کو کم کرنا اور اس کی تیز رفتار ترقی کو سوست کرنا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس اقدام کو پیش کی اخراجات میں نمائیں اضافہ ہوگا جو حکومت کو اس وقت ادا کرنا ہوگا جب کوئی ملازم ریٹائرمنٹ پر پہنچ جاتا ہے موجودہ پینشن نظام ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی پینشن کا 35 فیصد تک ایک ساتھ ادائیگی کرنے کی اجازت دیتا ہے پاکستان میں پینشن کے بہران پر وسیع پیمانے پر کام کرنے والے عالمی ترقیات ماہر حسن خاور کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی عمر کام کرنے کا کوئی مطلب نہیں اس اقدام کے نتیجے میں ہونے والی واحد بچت یہ ہوگی کہ 55 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے کی صورت میں پینشن کا حساب لگانے کے لیے استعمال ہونے والی آخری تنخواہ کام ہوگی اور طویل مدتی فوائد نہ ہونے کے برابر ہوں گے حسن خاور نے بتایا کہ ملازمین 55 سال کی عمر میں ریٹائر ہو رہے ہیں اس لیے حکومت کو اضافی پانچ سال کے لیے پینشن ادا کرنا پڑے گی اس کے لیے کمیونٹیشن کی شکل میں پینشن پیشگی پینشن کی ادایگیوں میں نمائی اضافہ کیا جائے گا ان کا اندازہ کہ اگر ریٹائرمنٹ کی عمر کام کر کے 55 سال کر دی جاتی ہے تو عام شہریوں کو پینشن کی پیشگی ادایگی پانچ سال میں 260 عرب روپے کے موجودہ بجڈ سے بڑھ کر ایک خرب روپے سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے حسن خاور نے کہا کہ کمیونٹیشن کی لاغت پہلے ہی سالانہ پینشن بجڈ کا نصو ہے ریٹائرمنٹ کی عمر کام کرنے سے اس کے بجڈ میں اضافہ ہوگا سٹیٹ بینک کے سابق گورنر ڈاکٹر اشرت حسین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی کم عمر کے نقصانات فوائد سے کہیں زیادہ ہیں ڈاکٹر اشرت حسین نے پی ٹی آئی کے سابق حکومت کی جانب سے قیم کردہ پینشن ریفارمز کمیشن کی کا عادت کی تھی کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا گر باسٹھ سال کرنے کی مخالفت کی اور اس کی وجہ مستقبل میں برسیوں کے لئے کنٹریبیٹری پینشن فانڈ سکیم اور پینشن کے حساب سے پیرامیٹرک تبدیلیوں کا مطالبہ کیا تھا وہ مسلح واج کی مثال دیتے ہیں جہاں سالانہ پینشن بیل تیزی سے بڑھتا ہے کیونکہ ریٹائرمنٹ کی عمر آسطن پینتالیس سال ہے انہوں نے ڈان کو بتایا کہ اگر سیول وفاقی ملازمین کی عمر کم کر دی جائے تو بھی ایسا ہی ہوگا ڈاکٹر ریشرت حسین نے ریٹائرمنٹ کی موجودہ عمر ساٹھ سال بار قرار رکھنے کی ہمیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تنخواہ کا حساب آخری بنیادی تنخواہ کے مطابق لگایا جائے تو اس بیل میں نمائع کمی کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ فیلحال ملازمین کو ان کی آخری تنخواہ سے دگنا مہانہ پینشن لینے کی اجازت ہے اسٹیٹ بینک کے سابق سربراہ نے کہا کہ آپ الانسز کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی پینشن کو بہت حد تک کنٹرول کرتے ہیں ڈاکٹر ریشرت حسین اور حسن خاور دونوں کا خیال ہے کہ پیرامیٹرک اصلاحات سے حکومت کو پینشن کے بوجھ کو کم کرنے مدد ملے گی عمر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر ریشرت حسین دلیل دیتے ہیں کہ بہت سی خرابیاں ہیں اصلاحات کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ حسن خاور کے تین عصو پر مشتمل مقالے دیفر ڈریمز پاکستان کے پبلک سیکٹر کے پینشن بہران سے نمٹنا ہے میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ دوہزار انیس میں سیول اور ملیٹری ملازمین کے لیے وفاقی حکومت کی پینشن کا خرچ دو سو پینٹالیس عرب روپے تھا وزیستہ تین سالوں کے مقابلے میں اس میں نو فیصد اضافہ ہوا ہے اس کے بعد دوہزار چوبیس پچیس میں پینشن کا بیل بڑھ کر ایک خراب روپے سے زیادہ ہو گیا ہے جو سالانہ آسٹن انیس فیصد زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بوجھ ہر سال چار سال میں دگنا ہونے کا امکان ہے ایک ایسا راستہ جو واضح طور پر ناقابل پرداشت ہے دوہزار اکیس میں کی گئی ایکچول سٹیڈی میں بتایا گیا خوائد کی ذمہ داری کی قیمت دو ہزار نو سو ارب روپے تھی رپورٹ میں کہا گیا کہ پینشن کی ذمہ داریاں بڑی حد تک فانڈ سے معروم ہیں جس کی وجہ سے پیداری کے خطرات پیدا ہو رہی ہیں وزیستہ دہائی کے دوران فوجی پینشن سمیت وفاق کی پینشن اخراجات میں پانچ گناہ سے زیادہ اضافہ ہوا ہے جبکہ اسی عرصے کے دوران ٹیکس محصولات میں صرف دو اشریعہ سات گناہ اضافہ ہو سکا ہے پینشن کے واجبات میں اضافہ عوامی محصولات میں اضافہ سے بھی زیادہ ہیں جو وفاقی حکومت کے خالص محصولات کی وصولیوں کا بارہ فیصد استعمال کر رہا ہے جو ایک دہائی قبل آٹھ شریعہ نو فیصد تھا وزیستہ ایک دہائی کے دوران وفاقی حکومت کے پینشن اخراجات میں تقریباً چار شریعہ چار گناہ اضافہ ہوا ہے اس کے براک سیول حکومت آپریشنل اخراجات میں صرف دو شریعہ سات گناہ اضافہ ہوا مالی سال دوہزار اکیس بائیس پینشن میں اضافہ کے لیے ایک اہم سنگ میل کی احسیت رکھتا ہے کیونکہ اس سال پینشن کی لاغت پہلی بار پوری سیول حکومت کو چلانے کے اخراجات سے دس ارب روپے زیادہ رہی اگلے سال یہ فرق بڑھ کر چھپنہ ارب روپے تک پہنچ گیا اور توقع ہے کہ یہ فرق بڑھتا ہی رہے گا اس طرح صوبائی حکومتوں اور سرکاری اداروں کو بھی اس طرح کے چلنجز کا سامنا ہے اس سال چاروں صوبوں کے لیے مجموعی پینشن اخراجات آٹھ سو پچاس ارب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں پاکستان ریلویز پہلے ہی اپنے بجڑ کا ایک بڑا حصہ پینشن کی ادائیگی کے لیے مختص کر رہا ہے جو اکثر موجودہ ملازمین کی تنخواہوں کی مجموعی لاغت سے کہیں زیادہ ہے پاکستان پوسٹ کے بجڑ کا تقریبا ایک تہہی ساب پینشن کی ادائیگیوں کے لیے مختص ہے جو حکومت کے تمام سطحوں میں ایک منظم مسئلے کو جاگر کرتا ہے ریٹائرمنٹ کی کام عمر کے حامیوں کا خیال ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں بچت ہوگی اور نوجوان افراد کے لیے سرکاری شعبے کے ملازمتیں کھول سکیں گی پاکستان جیسی مارکٹ جہاں نوجوانوں کی بڑی تعداد اور نوجوان آبادی میں بے روزگاری کی بلند ترین سطح ہے یہ زیادہ ملازمتوں کو یقینی بنایا اور افرادی قوت کی ہموار منتقلی کو فروغ دے گا اطلاعات کے مطابق حکومت تمام حکومت میں ریٹائرمنٹ کی عمر کو مرالاوار کام کرنے پر غور کر رہی ہے تاکہ علیہ دگی کے اخراجات میں ابتدائی اضافہ کے اندازم کیا جا سکے حکام کا کہنا ہے کہ پبلک سیکٹر کارپوریشنز ریگولیٹری اتھاریٹیز اور پروفیشنل کانسلز کی ہدایت کی جائے گی کہ وہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں اس طرح کی کٹھوتی کریں متلکہ ادھارے وفاقی وسائل پر انصار کیے بغیر ان اصلاحات کی مالی لاغت کا انتظام کریں گزیستہ چاند سالوں میں وفاقی حکومت نے کئی پینشن اصلاحات نافذ کی ہیں جن میں سب سے قابل ذکر رما مالی سال سے نئے سیول سرکاری ملازمین اور اگلے مالی سال سے نئی فوجی برسیوں کے لئے کنٹریبیوٹری پینشن فانڈ سکیم ہے وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی ملازمین اپنی بنیادی تنخواہ کا دس فیصد دیسر ڈالیں گے جبکہ حکومت فانڈ میں بیس فیصد دیسر ڈالے گی حکومت کی جانب سے پیرامیٹریک مطارف کرائی کے پیرامیٹریک اسلاحات میں پینشن کا حساب لگانے کا نظر ثانی شدہ فارمولہ قبل از وقت رضا کارانہ ریٹائرمنٹ پر جرمانے متعدد پینشنوں کا خاتمہ فیملی پینشن کے نظام میں تبدیلی اور مستقبل میں اضافے کے طریقہ کار وغیرہ شامل ہیں یہ تھی آج کی بڑی اپ ڈیٹس جو پینشن کے اسلاحات کے نافذ کرنے پر وفاقی حکومت غور کر رہی ہیں اور ان کا کہنہ ہے کہ پینشن کے بڑھتے ہوئے بوجھ کو کم کرنے کے لئے ان اسلاحات کا نفاظ بہت ضروری ہے امید کرتے ہیں آج کی یہ آف ڈیٹ آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر کلیک کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ نئی آف ڈیٹس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حمصہ آپ کا حامی و ناصر ہو